ہیلو ایبریوان اسلام علیکم تو فرینڈز کیا آپ بنانا چاہتے ہیں گھر پر ہوتل ایسٹائل پٹیٹو فرنچ فرائی یہ دیکھیں ایک دم زبردست کرکوری بہت بڑیاں یہ فرنچ فرائی بن کے تیار ہوئی ہے تو اگر آپ بھی گھر پر بنانا چاہتے ہو ایک دم ہوتل کے جیسی کرکوری فرنچ فرائی تو اس ریسپی کو پورا دیکھیں یہ دیکھیں کتنی زبردست اور بڑیاں سے یہ فرنچ فرائی بن کے تیار ہوئی ہے تو اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کہ چاہیے گا چلی دیکھتے ہیں اور بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم علو لے لیں گے میں نے یہاں پر یہ علو لے لیے ہیں جن کو میں نے کھو بچے سے چھیل لیا ہے دو دن دفعہ دھو کے صاف کر لیا ہے اب ہم یہاں پر ایک ایک علو لیں گے اور ایک چاکو لے لیں گے چاکو کی مدد سے ہم اس کے دونوں سیڑ سے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے کنارے کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ادھر سے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا سا کٹ کر دیں گے اب ہم اس کے بیچ میں کٹ لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہاں پر یہ میں نے علو کے بیچ میں کٹ لگا لیا ہے اب ہم یہاں پر علو کے دو دو پیس لیں گے اس کو ہم اس طرح سے بوڑ پر رکھیں گے اور یہاں پر ہم اس کی فرنچ فرائی تیار کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ان کو کٹ کر لیں گے اور یہاں پر یہ آلو میں نے کاٹ لیے ہیں تو دھیان رکھیں آلو کو ساتھ کے ساتھ پانی میں ڈالتے رہے ورنہ تو کالے پڑ جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے آلو کاٹ لیے ہیں اب ہم ان کو ساتھ کے ساتھ پانی کے اندر ڈال دیں گے تو یہاں پر یہ میں نے سارے کے سارے فرنچ فرائی کاٹ کے تیار کر لیے ہیں یہ دیکھیں دو تین دفعہ ہم ان کو اس طرح سے رگڑ کر دھولیں گے اس کا جو پانی ہے وہ اکتم کلین ہو جانا چاہیے یہ اکتم صاف ہو جانا چاہیے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے فرنچ فرائی کو اچھے سے دھولیا ہے اس کا پانی اکتم کلین ہو چکا ہے اب یہ میں نے ایک کپڑا لے لیا ہے تو یہاں پر جو میں نے فرنچ فرائی تیار کی ہے یہ ہم اس کپڑے کے اوپر ڈال دیں گے تاکہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ سارا نکل جائے اکتم ڈرائی ہو جائے یہ فرنچ فرائی تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو کپڑے سے اچھے سے پانچ دیں گے کھو بچے سے اس کو صاف کر دیں گے ایک دم ڈرائی کر دیں گے اور ادھر یہ میں نے ایک ڈبا لے لیا ہے تو یہاں پر جو ہم نے فرنچ فرائی ابھی ابھی کپڑے سے پانچ کے صاف کی ہے یہ ہم ڈبے کے اندر ڈال دیں گے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دو ٹیبلے سپون کون فلار پوہ ہو جاتا نہیں صرف دو ٹیبلے سپون کون فلار ڈالیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ڈبے کو ہلا لیں گے خوب اچھے سے ہلا کے ہم اس کو تیار کریں گے تاکہ ہماری جو فرنچ فرائی ہے وہ کون فلار میں اچھے سے کوٹ ہو جائے تو یہاں پر اس کو اس طرح سے ہلانے کے بعد یہ دیکھیں آپ بہت اچھے سے ہماری فرنچ فرائی ایک دم کوٹ ہو چکے ہیں فرائی ہونے کے لیے یہ بلکل تیار ہے اس در یہ میں نے اوئل رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لیے اوئل ہمارا میڈیم گرم ہو چکا ہے فلیم کو بھی میں نے میڈیم رکھا ہوا ہے تو اب ہم اس کے اندر یہ فرنچ فرائی ڈال دیں گے یہ دیکھیں ایک ایک کر کے ہم اس طرح سے اس کے اندر یہ فرنچ فرائی ڈال دیں گے فلیم کو میڈیم رکھیں گے ہم ان کو میڈیم فلیم پر دو تین منٹ کے لیے فرائی کریں گے یہاں پر ہم ان کو بہت زیادہ فرائے نہیں کریں گے ہم ان کو یہاں پر ہاف فرائے کریں گے تو فرنچ فرائے میں نے ڈال دی ہے تھوڑی دیر چھوڑنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ان کو ہلا لیں گے اور یہاں پر یہ بلکل تیار ہو چکی ہے بس اس سے زیادہ ہم اس کو فرائے نہیں کریں گے تو بس اتنا ہی فرائے کرنا ہے بہت زیادہ اس کو فرائے نہیں کرنا ہے تو یہاں پر یہ تیار ہے ان کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہماری فرنچ فرائی ہاف فرائی ہو چکی ہے تو ان کو ہم نکال لیں گے ہم ان کو کسی پیپر کے اوپر نکال لیں گے اور یہاں پر ہمارا اوئل گرم ہے تو دوسری والی بھی ہم اسی طرح سے ڈال دیں گے اور ان کو بھی ہم اسی طرح سے فرائی کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے دوسری والی بھی اسی طرح سے ڈال دی ہے اور بس ان کو بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے اسی طرح سے فرائی کریں گے تو یہاں پر ہم ان کو فرائے کر کے ایک سائیڈ چھوڑ دیں گے تھوڑا سا ہم ان کو تھنڈا ہو جانے لیں گے اور تب تک ہم اس کے لیے سوس تیار کر لیں گے سوس تیار کرنے کے لیے میں نے یہاں پر ایک پین لے لیا ہے اس کے اندر ہم ایک تہائی کپ دودھ ڈال دیں گے اپنے ٹیس کے حساب سے اس کے اندر چیلی فلیکش ڈال دیں گے اور ہاپ ٹی سپون مکس ہفٹ ڈال دیں گے ایک پینچ ہم اس کے اندر نمک کا ڈال دیں گے بہت زیادہ نمک نہ ڈالیں اب ہم اس کے اندر دو سلائس چیز کی ڈال دیں گے اور بس اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اور یہاں پر اس کے اندر اوبال آ جانے دیں گے تو جیسے اس کے اندر اوبال آ جائے گا اوبال آنے کے بعد ہم اس کو صرف ایک منٹ کے لیے پکائیں گے بہت زیادہ اس کو نہیں پکانا ہے یہاں پر اس کو بہت زیادہ گھڑا نہیں کرنا ہے تو بہت زبردرس اور بہت بڑی ہے یہ سوس بن کے تیار ہوتا ہے آپ بھی اس کو ایک بار ضرور سے بنا کر دیکھئے گا یہ ریسیپی آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے بہت مجدار یہ سوس بن کے تیار ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر اس کے اندر اوبال آنے لگا ہے تو اوبال آنے کے بعد صرف ایک منٹ کے لیے پکائیں گے یہاں پر اس کو بہت زیادہ گھڑا بلکل بھی مت کیجئے گا تو یہاں پر یہ ہمارا سوس بلکل تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں تھندہ ہونے کے بعد یہ تھوڑا گھڑا اور ہو جائے گا تو یہاں پر ہم اس کو ایک سائیڈ رکھ لیں گے یہ بلکل تیار ہے اور ادھر یہ میں نے فیڈ سے اول رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اس بار میں نے فلیم کو ہائی رکھا ہوا ہے اور جیسے یہ ہمارا اول ہائی گرم ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر یہ فرنچ فرائی ڈالیں گے فرنچ فرائی ہماری ٹھنڈی ہو چکی ہے دوبار فرائی ہونے کے لئے بلکل تیار ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں دوبار سے ہم ان کو فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کے اندر یہ ساری کے ساری فرنچ فرائی ڈال دیں گے اور فلیم کو اکتہم ہائی پر رکھیں گے اور جیسے ہماری فرنچ فرائی یہاں پر ڈالنے کے بعد تھوڑی سی سکھ جائے گی تھوڑی سی کرکری ہو جائے گی پھر ہم ان کو اس طرح سے ہلا لیں گے اور اسی طرح سے ہم ان کو خوب اچھے سے اولٹ پلٹ کر اچھے سکتم کرکری ہو جانے تک فرائی کریں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر اس کے اوپر خوب صورت سا زبردست سا کلر آ چکا ہے تو آپ چاہے دن کو اتنا بھی فرائی کر سکتے ہو میں ان کو تھوڑا سا فرائی اور کروں گی تھوڑا سا کرکرا اور ہو جانے دیں گے اور یہاں پر یہ ہماری فرنچ فرائی تھوڑی اور سکھ چکی ہے تھوڑی سی اور فرائی ہو چکی ہے تو تھوڑا سا کلر اور آ چکا ہے اس کے اندر اور بہت ہی زبردست کرکوری اور بہت ہی بڑھیا سے یہ ہماری فرنچ فرائی تیار ہو چکی ہے تو فرنچ فرائی ہماری بلکل تیار ہے چلیے اب ہم ان کو نکال لیں گے یہ دیکھیں آپ کتنی زبردست کرکوری اور بڑھیا سے یہ ہماری فرنچ فرائی بن کے تیار ہوئی ہیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی بڑھیا بنی ہے اور بنانا بہت آسان ہے تو یہاں پر یہ ہماری ساری کی ساری فرنچ فرائی بلکل تیار ہو چکی ہے اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا نمک بیچے ڈک لیا ہے تو فرنچ فرائی ہماری بلکل تیار ہے آپ اس کو جرور سے بنائیں جرور سے انجوئے کریں بہت اچھی ریسیپی ہے اور بنانا بہت آسان ہے اور یہاں پر یہ ہمارا سوس بھی دیکھیں تھوڑا سا تھنڈا ہو جانے کے بعد یہ تھوڑا سا گاڑا ہو گیا ہے تو بس یہ اسی طرح کا ہونا چاہیے سوس ہمارا بلکل تیار ہے بہت ہی زبردنس اور بہت ہی مجھے کا یہ سوس بن کے تیار ہوتا ہے تو یہاں پر یہ ہماری فرنچ فرائی بھی تیار ہے ہمارا سوس بھی تیار ہے تو فرنس آپ بھی اس کو جرور سے بنائیں جرور سے انجوئے کریں اگر آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ریسیپی پسند آتی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیا بغیر مجھ جائیے گا اور اسی طرح کی سمپل آسان ریسیپی دیکھنے کے لیے گھنٹی پس ضرور سے کلک کریں پھر ملیں گے ایک اور ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ